بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلوکتا من لسانی یفقہ قولی واجعلی من لدنکا سلطان النصیرہ اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید والفرقانه الحمید وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم با وعد بلند سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد معصوم کا فرمان ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو وہ خضو و خشو کے ساتھ ہم آل محمد پہ صلوات بھیجا کریں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد نعرہ تکبیر اللہ حمد خافی احباب تشریف فرماؤ ملکے نعرہ تکبیر اللہ حمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی سمینی قرامی آپ کو علم ہے کہ گزشتہ رات ہماری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق تھی تو آپ کو یاد ہوگا جو حباب آج تشریف لائے ہیں میں نے عرض کیا تھا شب مراج سرور کنات آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو جو چار نعریں جن کا ذکر سورہ محمد میں ہے ان کا منبہ دیکھنے کے لیے عرش آزم کے قریب پہنچے وہاں ایک قبہ تھا نورانی سرکار گئے تو وہاں سے یہ چار نعریں برامد ہو رہی تھی پہلی نعر پانی کی ہے دوسری دودھ کی ہے تیسری شراب کی ہے چوتھی خالص شہد کی ہے جب میرے مولا رسول آزم نے اس قبے کا دروازہ کھولا تالہ لگا ہوا تھا ساتھ چابی نہیں تھی یہ رات میں نے ارض کیا تھا جو احباب آ جائے ہیں تو ان کے لیے یہ تحفہ ہے وہ سمات فرما کے جائیں آباد و شاد رہیں تو جب تالہ لگا ہوا تھا کائنات عالم کے رسول نے فرمایا بارہ الہ اس قبے کو تالہ لگا ہوا ہے تو آوازِ قدرتائی میرے حبیب اس کی چابی آپ کے پاس ہے محمدِ مصطفیٰ نے ظاہران پوچھا کہ بارہ الہ میرے پاس تو کوئی چابی نہیں ہے آوازِ قدرتائی اس تالے کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چابی ہے جو عرشِ آزم کے قبے کو بھی کھول سکتی ہے ہماری قسمت بند ہو تو ہمیں بھی یہ پیدا دے سکتی ہے سمجھا رہے ہیں یہ بات کی اب سرورِ کائنات نے وہ قبہ کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا نتیجہ دیکھنا آپ خطیبِ اہلِ بید ہیں مولا کی مداہی کرتے ہیں تو آپ نے نتیجہ دیکھنا ہے کہ بسم اللہ کو میں کہاں لے کے جاؤں گا اور نتیجہ آپ کو کیا دینا ہے یاد ہے آپ کو رات بھی میں نے عرض کیا تھا کتنے فضائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اب قیناتِ عالم کے رسول جب اندر تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا بہت بڑی تحریر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو محمدِ مصطفیٰ نے دیکھا جو پانی کی نہر ہے وہ اللہ کے جو نام سے بسم اللہ کی وہ میم ہے اس سے جاری ہو رہی تھی اس کے بعد جو دودھ کی نہر ہے وہ اللہ کے نام لفظِ اللہ کی ہاں سے جاری تھی جو تیسری نہر ہے وہ رحمان کی میم سے جاری تھی جو چوتھی نہر ہے وہ رحیم کی میم سے نکل رہی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ تین نہریں میم سے ہیں ایک نہر ہاں سے ہے اس کا تعلق آل محمد سے کتنا گہرا ہے خداوندِ عالم نے اپنے حبیب کو وہ نام دیا ہے جس میں دو میمیں آتی ہیں محمد کے پاک نام میں دو میمیں اور یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین میمیں ہیں ہر میم سے ایک نہر جاری ہے اور اللہ کی ہاں سے بھی ایک نہر جاری ہے تو جب علماء حروف نے اس کی تحقیق کو دیکھا نتیجہ یہ نکالا کہ تمہیں پتا ہے جس طرح لفظِ اللہ میں ہاں ہے اسی طرح لفظِ فاطمہ کے آخر میں بھی ہاں ہے سلامت رہا مل کے مل کے کافی احباب و مل کے نعرہ ہیدری ہیدری جیسے طاہا جنابِ فاطمہ کے اسمِ گرامی میں بھی ہاں ہے تو گویا اب دیکھ لیں اب میں نے خود بچوں سے سنا ہے جس بچے کا نام بھی عمران ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا ہمنام وزیرِ آزم ہے بڑا آدمی ہو جیسے ہم کالجز میں سکولوں میں پڑھتے تھے ہمارا ہمنام کوئی پروفیسر ہوتا کوئی ٹیچر ہوتا تو بندہ کہتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا ہمنام ہے تو بس کیا کمال ہے جنابِ زہرہ کے نام میم اس کی میم سے پہلے فاطمہ میں پہلے میم ہے اور اس کے بعد جو ہاں ہے یہ عام ہاں نہیں بلکہ اللہ والی ہاں عطا کی ہوئی ہے خداوندِ عالم نے اپنے نام والی ہاں جنابِ سیدہ کو عطا کی ہے میم کے بعد ہاں ہے اور اسی ہاں سے بھی نہر کا چشمہ جاری ہے اور جو خداوندِ عالم قرآن میں بیان فرما رہا ہے اب محمدِ مصفحہ کے پاک نام میں دو میمے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین میمے ہیں اور ان ہر میم سے ایک نہر جاری ہے تو اللہ یہ بتا رہا ہے جب میری جنت کی نہروں کا سرچشمہ میم ہے دنیاوی نعمات کا چشمہ میم محمد کیوں نہیں ہو سکتی محمدِ مصطفیٰ کے نام میں یہ تاثیر ہے اور اس میں دو میمیں ہی اس لیے ہیں ایک ملک کی ہے ایک ملقوت کی ہے جنت ملقوت میں ہے ملک میں نہیں ہے تو اللہ بتا رہا ہے ملک اور ملقوت محمدِ مصطفیٰ کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ ہمارا نبی ہے ملقوت بھی اس کے تابے ہیں ملک بھی اس کے تابے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ جو تقدیم ہے میں وہ بتاتا ہوں اور حق بھی یہی بنتا تھا کہ پہلے پانی ہو قرآن نہیں ہے وَجَالْنَ مِنَ الْمَاِكُلَّ شَيْنَ ہی ہر شائع کی حیات پانی سے ہے ہر شائع کی حیات شہد سے نہیں ہے سلام سے بھی نہیں ہے حق بنتا ہے آپ پانی کو معمولی سمجھ رہے ہیں اس لیے خداوندِ عالم عادل نہیں ہے اس نے پانی نکالا ہی اپنے نام سے ہے اپنے نام کی ہاں سے نکالا ہے اس لیے کہ ہر شائع کی حیات پانی ہے دودھ کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے شرابِ تہورہ کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے شہد کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے ہر زیرہ پانی کے بغیر زندہ رہی نہیں سکتا حتیٰ کہ جمادات ان پتھروں کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے نہیں دیکھا یہ مربل کی جب کٹائی ہوتی ہے تو پانی ڈال کے کرتے ہیں کیوں؟ کہ اس کی اصل پانی ہے ہاں پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا پانی تھا پانی ہی پانی جھاگ پہ جھاگ جب خداوند عالم نے چاہا پانی کی جھاگ کو خوش کیا جس کو زیادہ خوش کیا اس کو گرینائٹ بنا دیا جس کو تھوڑا خوش کیا اس کو مربل بنا دیا تو پوری ہر شائع کی حیات پانی ہے اور اس لیے خداوند عالم نے اپنے نام کی ہاتھ سے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے تاکہ ہر شائع زندہ رہے اور میں کیا خوب فرما رہے ہیں بزرگوار فرما رہے ہیں بی بی کا حق المہر بھی پانی ہے کیوں پانی ہے بی بی کا حق المہر ایک تو ہر شائع جو زندہ ہے پانی سے وہ بھی اب بی بی کے ممنون رہے اور تحارت دو چیزوں سے ہوتی ہے تیسری چیز سے تحارت نہیں ہو سکتی یا خاک سے ہوتی ہے یا پانی سے ہوتی ہے پانی ہے جناب سیدہ کا حق المہر خاک کا باپ ہے ابو تراب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو اللہ بتا رہا ہے اور جب تم ظاہری تحارت میں ان کے مہتاج ہو باطنی تحارت میں ان کے کتنے مہتاج ہو عباد و شاد رہو سلامت رہو با کرامت رہو اس لیے تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میدان کربلا میں کہ یہ جو پانی ہے وہ میری امہ کا حق المہرہ ہے ہاتھوں میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کی امہ کا حق المہرہ پانی ہو کیونکہ خداوند عالم نے یہ عطا کیا ہے اور اس سے بھی بالا تر نمک بھی جناب سیدہ کا حق المہرہ ہے نمک کے بغیر کھانا کھانا ہی نہیں بنتا چاہے جو مرچے نہیں بھی کھاتے مسالے نہیں کھاتے نمک وہ بھی کھاتے ہیں تاکہ کائنات کو پتا چلے رزق جو بھی ہے وہ زہرہ کا پک رہا ہے پوری کائنات کھا رہی ہے نمک کھا رہے جناب سیدہ پوری کھنات اب آپ نے نیازہ سین توجہ فرمانی ہے زید بن حارسہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے بڑے جلیل اور قدر صحابی ہیں ان کا میں نے نام لیا ہے زید بن حارسہ رسول پاک نے اپنا فرداند بھی بنایا ہوا تھا انہیں اب وہ شفر فرما رہے ہیں شفر کر رہے ہیں میں بسم اللہ کی عظمت بتانے لگا ہوں یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے یہ نورانی قبے میں تحریر ہے بہت بڑی تحریر ہے اور یہ آپ کو علم ہونا چاہیے جو لہوے محفوظ ہے اس کا ایک نکتہ ہماری دنیا سے کہیں بڑا ہے لہوے محفوظ کا ایک نکتہ اسی طرح نورانی قبے میں یہ جو بسم اللہ بہت تولانی حروف اور جلی حروف کے ساتھ تحریر ہے اس سے اتنی بڑی تو ہے وہاں سے نہر جاری ہو رہی ہیں میم سے نہر جاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہاں اللہ کی ہاں سے بھی نہر جاری ہے اسی طرح رحمان کی میم سے بھی رحیم کی میم سے بھی یہ بتا رہا ہوں وسعت اب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارے پاس جو بسم اللہ الرحمان الرحیم ہے اس کا مختصر حجم ہے اس سے مزید وہ گھٹ ہی نہیں سکتی جو ہمارے پاس ہے لیکن فی الواقع تاثیر وہی ہے جو لوح محفوظ والی بسم اللہ الرحمان الرحیم میں ہے جناب زید بن حارسہ سفر فرما رہے ہیں جو ہی سفر کرتے کرتے تھکے گرمی کا موسم تھا ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے جو ہی آرام فرمانے لگے ایک روایت میں ہے کہ ایک مشرق یا منافق ایک میں ہے کہ دو مشرق اور منافق بھی پہنچے چونکہ درخت تھا قدیم زمانے میں اتنی استراحت کی جگہ تو نہیں تھی آرام گاہے نہیں ہوا کرتی تھی درخت دیکھتے تھے اور جو بھی مسافر ہوتے تھے اس کے نیچے گھنٹہ دو وہ اپنا آرام کیا اس کے بعد سفر کو جاری اساری کر دیا انہوں نے جا کے دیکھا اس ایک بندے نے یا وہ دو بندے تھے دیکھا زید بن حارسہ آرام کر رہے ہیں انہوں نے موقع کو غنی مت جانا کہ یہ اکیلہ ہے مسلمان ہے رسول پاک کا قریبی ہے اب اس پہ حملہ کرو انہوں نے سوتے میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے ہاتھ پاؤں باندھ لے کے بعد اس کو جگایا اور کہا موت کے لیے تیار ہو جا یا اپنے دین محمد مصطفیٰ کے دین سے دست بردار ہو اور برات اختیار کر محمد سے بھی محمد کے دین سے بھی یا موت کے لیے تیار ہو جا انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو چھڑوانے کی لیکن پابند ہو چکے تھے رسیوں میں باندھے جا چکے تھے لیکن انہوں نے کوشش کے باوجود اپنے آپ کو چھڑانے میں ناقامی جب دیکھی تو انہوں نے کہا اللہم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حق کا واسطہ میری مشکل کچھ آئی فرما تو اب ہوا کیا یہ ہوا آواز آئی گھبر آنے ہم تیری مشکل کے لیے آگئے ہیں ادھر یہ پکارا اور آواز آئی اب جو مارنے والے تھے یا مارنے والا ایک تھا اس نے چھوڑ دیا جناب زید بن حارسہ کو پہاڑ پہ چڑ گیا کہ میں دیکھوں آنے والا کون ہے اور جواب دینے والا کون ہے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا دوبارہ آیا ان کے سینے پہ بیٹھ گیا اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا پھر انہوں نے استغاسہ پلند کیا پھر آواز آئی ہم تیری مدد کے لیے آ رہے ہیں نیاز حسین توجہ پھر کافر نے چھوڑا پھر آیا دیکھوں کون ہے جو غیب سے آواز دیتا ہے کہ ہم تیری مشکل کشائی کے لیے آگئے ہیں مبادہ وہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے اب تیسری مرتبہ وہ آیا جناب زہد بن حارسہ کے سینے پہ سوار ہو گیا کہ اب اس کا گلہ دبا کے اسے مارنا چاہ رہا تھا انہوں نے پھر استغاسہ پلند کیا میرے اللہ تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حق کا واسطہ میری مشکل کشائی کر تو آواز بھی آئی ہم تیری مشکل کے لیے آ رہے ہیں ایک بھوڑے سوار نمودار ہوا جس کے چہرے پہ نقاب تھا اب منافق نے دیکھا مشرق نے دیکھا کوئی گھوڑے سوار یہی ہے جو اس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے جناب زہد بن حارسہ کو چھوڑ دیا اور بھاگنا شروع کر دیا تو گھوڑے سوار نے اپنا نیزہ مارا جو منافق کے سینے میں لگا اس کو واسل جہنم کیا اس کے بعد زہد بن حارسہ کی رسیاں کھولی کھولنے کے بعد فرمایا گھبرا نہیں یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے جو میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں سمجھ آ رہی ہے یہ بات کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر ہے شرط یہ ہے ہمارا اعتقاد بھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اگر اعتقاد نہیں ہے تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں فیدہ نہیں دے گی چونکہ ہم نے زبان سے اس کا اقرار کیا ہے دل سے اس کی تاثیر کو قبول ہی نہیں کیا اب یہ دیکھیں بڑا نظام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کتنے میں نے آپ کو کل بھی اس کے فضائے سنائے کہ ایک گناہگار آدمی کا بیٹا چھوٹا ماسوم بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے خالق اکبر کہتا ہے اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اس کے والد کو میں نے ماف کر دیا ہے اب بسم اللہ سے چشمیں جاری ہیں نہریں جاری ہیں دودھ نکل رہے ہیں شہد ہیں اور شرابن تہورہ بھی جاری اور ماں بھی ہے جس سے تمام اشیاء کی زندگی ہے اس کے بعد زید بن حارسہ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا ان کی مشکل کشائی ہو گئی مارنے والا واسل جہنم ہو گیا بہت زیادہ اس کی تاثیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے امعال بھی آپ کو بتائے اور آراز بھی بتائے آپ کو یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ تصویح پڑھیں کیا سواب ہوتا ہے کیا فوائد ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سات سو چیاسی مرتبہ پڑھیں کیا سواب ہوتا ہے نبی بکتے رہے نبی کی بات بھی رات میں نہیں کر پایا عزیز مصر کے سامنے جناب یوسف بکے اس کے خزانے کم پڑ گئے نبی بھاری ہیں نبی نے کہا اب گھبرا نہیں مجھے کاغذ کلم دے اس نے کاغذ کلم دے دیا اب نبی نے مانگا کافر نے کاغذ کلم دے دیا نبی نے مشکل کشائی فرما دی لکھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مخالف پلڑے میں ڈالی وہ بھاری ہو گیا نبی اس کے مقابلے میں ہلکے ہو گئے اب یہ فضائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جناب سلیمان بن دعود نے اپنا خط لکھا اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جناب نو اپنی کشتی پہ سوار ہوئے تو چڑھتے ہوئے سوار ہوتے ہوئے کشتی کو چلاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی جس کے نتیجے میں نبی بھی محفوظ رہے ان کی امت بھی محفوظ رہی کائنات عالم کا ہر جوڑا ہر جنس کا ہر جوڑا بھی محفوظ رہا اب بڑے بڑے فضائل ہیں بسم اللہ اس میں آدم بھی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ نتیجہ دینے لگا ہوں تمہیں علم ہونا چاہیے طولانی حدیث ہے میرے مولا امیر النومنین علی ابن عبی طالب کا پاک فرمان ہے لَوْ شِرْتُ لَاوْ قَرْتُ سَبْعِينَ بَعِیرَ مِن تفسیرِ بِسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ابن عباس سے کائنات عالم کے امیر نے فرمایا اگر علی ابن عبی طالب چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ستر اونٹ کتابوں کے لکھ ڈالیں پھر بھی اس کی تفسیر ختم نہ ہو اس کی تاثیر کیوں ہے اس کی برکت کیوں ہے اس کا مقام کیوں ہے ہر آسمانی کتاب میں کیوں ہے ہر نبی کے پاس یہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے آسمانی کتابوں کے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں قرآن پاک کے سارے علوم قرآن پاک کے سورہ یاسین میں ہیں سورہ یاسین کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم اس کی باہ میں ہیں باہ کے سارے علوم نکتے میں ہیں علی بادشاہ فرماتے ہیں نا نکتہ تلاتی تحت الباہ باہ کے نیچے والا نکتہ میں علی ابن ابی تالب ہوں اللہ اکبر رسول اللہ نارے حیدری نائی شہریت جندہ بات شہریت جندہ بات رزیزیت مردہ بات رزیزیت مردہ بات نارے حیدری نائی نم سے بلندر صدابہ اللہ اللہ شلع اللہ محمد 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 بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو باہ کرامد رہو آپ کو ایک عمل بتاؤں ماشاءاللہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے نظام میں کامیابی نہیں ہوتی تو آپ کو کامیابی کا اکسیر آزم عمل بتانے لگا ہوں بسم اللہ اعتقاد شرط ہے یہ تو آپ جانتے ہو جب تک اعتقاد نہ ہو شک نہ ہو کہ مجھے اللہ دے سکتا ہے مجھے اللہ کے اولیاء دے سکتے ہیں اگر شک ہو تو پھر اللہ کہتا ہے میں دیتا ہی نہیں مشکک کو دینے کی اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے ہاں وہ اس کو عطا کرتا ہے جس کا یقین کامل ہوتا ہے ہم لے رہے ہیں لینے والے اور آپ کے ذہن میں ہو یہ میرا کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے یقین کے ساتھ جاؤ کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اولیاء الہیہ سے مانگنا ہے کائناتِ عالم کے امیر سے طلب کرنا ہے تو یقینا ہمیں عطا کریں گے اور یہ کہہ کے مانگا کرو میرے اللہ اگر میرا ظرف اس قابل نہیں ہے تو پہلے میرے ظرف کو اس قابل بنا اس کے بعد اپنی رحمت کی پارش نازل فرما ٹھیک ہے نا آپ بھی دیکھتے ہیں ایک بچہ آپ کے پاس ایک برطن لے کے آئے کہ مجھے فلان چیز دو آپ کے پاس آئے دودھ یا گھی لینے کے لیے برطن تھوڑا ہو وہ طلب کلو کرے تو آپ کہیں گے برطن بڑا لے کے آؤ اس کے بعد ہم دیں گے اسی طرح اگر ہمارا ظرف برطن چھوٹا ہے اللہ سے کہو تو علا کل شہن قدیر ہے ظرف میں بھی وسط دے عطا میں بھی وسط کر بیشن بیشن آسان طریقہ ہے بلکل اور یہ بھی مستحب ہے مستحب موقت ہے کہ سلام سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو خدا بند عالم نے یہ حکم دیا ہے اگرچہ بعض آباب اس پر توجہ نہیں کرتے سلام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں سلام سے بھی پہلے یوں سلام کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ طریقہ سلام کا اب عمل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے پرناہ آپ کے گھر میں کوئی جادو ہوگا نہ شیاطین کا داخلہ ہوگا نہ ہی کوئی چڑھے لیں داخل ہوگی نہ ہی کوئی نحوست داخل ہوگی برقات ہی برقات کا نزول ہوگا ہر وقت آپ کے گھر میں عمل یہ کرنا ہے آپ نے جو ہی آپ گھر میں داخل ہوں دروازہ کھلتا ہے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ سے لے کر سورہ قلحو اللہ احد آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ سلوات پڑھنی ہے اگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا جیسے گھر بند ہے آپ ہی کھول لیں مسافرت پہ گئے ہیں باہر گئے ہیں مجلس عظام شرکت کے لیے ہیں تو جو ہی آپ نے دروازہ کھولنا ہے تو پھر یوں کہنا ہے اگر اہل خانہ میں سے کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول پاک کی ذات پر سلام کرنا ہے پھر تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے پھر تین مرتبہ درود پڑھنا ہے معصوم فرماتے ہیں تمہارا رزق اگر مشرق میں ہو یا مغرب میں جو بندہ یہ عمل اپنے گھر میں پڑتا ہے ہم زامن ہیں تمہارا گھر کا نظام ہم چودہ چلائیں گے تمہارا رزق تمہارا رزق مختلف بلدان عالم سے تمہارے گھر میں پہنچائیں گے کیونکہ ہم اللہ کا وہ دروازہ ہیں جس سے سب کچھ ملتا ہے اور میرے مولا امیر المومنین قرآن کی ابتداء ہیں قرآن کی ابتداء نقطہ اور نقطہ میرے مولا امیر المومنین تو اب قرآن کے جتنے حروف ہیں اور ان کی تقتی کی جاتی ہے نقطہ نقطہ علف نقطوں کے بغیر نہیں بن سکتا جو بھی خط کے رموز جانتے ہو یا پیار رکھتے ہو خط آتی کے ساتھ تو وہاں پہ قط ہوتے ہیں تین قط پانچ قط سات قط یہ قط قط کا مطلب بھی یہی نقطہ ہے یعنی جتنا آپ کا قلم ہے اس کی برش لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے تین مرتبہ یوں یوں نقطے لگانے ہیں اس کو جوڑ دو تو وہ علے بن جائے گا تین قط ہو جائے گا اگر پانچ قط کا لکھ رہے ہو تو پانچ نقطے لگاؤ پھر ملاؤ وہ علے پانچ جائے گا تو پھر میں یہی کہتا ہوں شیعانِ حیدارِ قرار بلکہ تمام مومنین مسلمین ہم کتنے خوش قسمت ہیں ہمارے نبی کے وسیع جنابِ امیر المومنین قرآن میں جتنے نقطے ہیں کم از کم اتنی مرتبہ علی قرآن میں موجود ضرور ہیں میرے مولا یہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی ذات کی تاثیر ہے بہت بڑا مقام ہے ہمارے مولا جنابِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا درودِ پاک کی تلاوت فرمالو ملکے باوادِ بلا عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی عزدارو ہم اس لیے روتے ہیں یہی کائناتِ عالم کے امیر بیٹے کا کفن نہیں اور بیٹیوں کی چادریں نہیں ہیں ہر میلے میں عرض کرتا ہوں شرمہ کے نہ رویا کرو جولیاں پھلا کے بیٹھو مولا تمہارے مسائل سارے کے سارے حل فرمائیں لیکن قسمت حسین مسافر کی رات میں نے عرض کیا تھا غریب حسین کے لاشے کی پامالی میں پڑھ رہا تھا امام حسین بادشاہ کے لاشایتار کو پامال کرنے کے لیے نو سو گوڑے سوارہ لگ ہوا آلیہ بی بی ٹلے آلیہ پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہی تھی بی بی پاک پہلے تو بہت روئی آسمان کی طرف دیکھا رو کے فرمایا میرے اللہ میں اتنی غریب ہو گئی کہ میرے حسین کا لاشا بچانے والا جوان بھی کوئی نہیں رہا مولا پاک آپ کے پرسے منظور و مقبول فرمائے رونے والوں دعا مانگا کرو کوئی کسی کا بچ جائے حسین کا بچا جو کوئی نہیں تھا جو حسین کے لاشے کو پامالی سے بچاتا عزدارو آلیہ بی بی نے رو رو کے فرمایا امام فضا میرے قریب آ بی بی فضا قریب آئی بی بی رو کے فرماتی ہے مولا آپ کو جلائے خیر دے آپ کے گزشتگان کے درجات بلند ہوں رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب کوئی اتنا مسائب آلیہ بی بی نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی علی کی بیٹی رو کے فرما رہی امام فضا انہوں نے مجھ سے مدینہ چھڑوایا آخرہ جوان مدینہ دے جد نافہ سبر دو میں نے سبر کیا ہم حج پڑھنے کے لئے گئے انہوں نے منع کیا ہم نے سبر کیا امام فضا انہوں نے جنگلوں کے سفر کراہے میں نے سبر کیا یہ ہمیں کربلا کے جنگل میں لائے میں نے سبر کیا امام فضا مسائب کے پہاڑ ٹوٹتے رہے میں نے سبر کیا دریا کے کنارے سے میرے خیمیں ہٹوائے گئے میں نے سبر کیا سات محرم کو ہمارا پانی بند ہوا میں نے سبر کیا دس محرم کا سورج تلو ہوا ہماری موت کا بازار گرم ہوا میں نے سبر کیا امام فضا میرے جنابِ عباس کے بازو کلم ہوئے میں نے سبر کیا شبیہ پیمبر جنابِ علی اکبر کڑی الجوان کے سینے میں برچی لگی میں نے سبر کیا اور جو جوان تشریف فرماؤ اور جو اٹھارہ سال کے ہو اور جن والدین کے بچے اٹھارہ سال کے کڑی الجوان ہیں آپ کا حق ہے جیسے حسین غریب روئے تھے کڑی الجوان کے لاشے پہ آپ کا حق ہے ماتم کر کے کہو کاش ہم گربلا میں ہوتے مولا امام زمانہ آ دیکھ تیرے حبدار بے تہاشا رو رہے ہیں مولا آخرت میں ان کو نہ رولانا دنیاوی غموں سے محفوظ فرمانا کربلا کی زیارت نصیب فرمانا اور رونے والوں کربلا کی نگری ہل رہی ہے اب آلیہ بی بی رو رو کے فرما رہی ہے میرے علی اسگر کے گلے میں تیر لگا میں نے سبر کیا کاسم نوشہ کا لاشہ پامال ہوا میں نے سبر کیا ازادارو میں نے بتایا تھا حسین ذات کے غریب نہیں تھے حسین کو کربلا نے غریب بنا دیا ہے اس سے بڑا مسائب اور کون ہو آلیہ بی بی رو کے فرماتی ہیں میرے جہان مارے میں نے سبر کیا میرے شریف اور معزد مہبار مارے میں نے سبر کیا اور رونے والوں بی بی فرمارے میرے صغیر مارے میں نے سبر کیا اب جگر پہ ہاتھ رکھنا قیامت سے بڑا مسائب رونے والوں آلیہ بی بی فرمارے مجھے وہ وقت قیامت تک نہیں بھولے گا کون سا وقت اللہ ذیہ رکھا با شیمر و علا صد رہی جب شیمر حرامی حسین کے سینے پہ سوار تھا اس لانتی کا ایک ہاتھ حسین کی ظلفوں میں تھا ایک کنڈے خنجر میں تھا یہ تیرہ ذرب مار رہا تھا حسین تہے خنجر تڑپ رہے تھے اور میں نے اس وقت بھی سبر کیا اما فیضہ میرا تو سبر ختم ہو گیا ہے اب میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی گھوڑا حسین کا لاش اپاہمال کرے میں چادر ہٹا کے بددعا کروں گی اور بددعا کا نام آیا ملتان کے شرفہ کا مجمعہ اس کے بعد بی بی فیضہ فرماتی ہیں اوہ بھئیہ کا قاتل چھپ جائے گا بھئیہ کا قاتل بھی چھپ جائے گا یہ شہدائے کربلا کے خون چھپ جائیں گے بددعا نہ کرنا آلیہ بی بی فرماتی ہیں بتا میں علی جیسے مشکل کشاہ عالم کی بیٹی ہوں میں کیا کروں بی بی فیضہ فرماتی ہیں ایک شیر جس کا نام ابول حارس تھا آپ کو علم ہے حسین کے ساتھ آیا تھا جب پانی بند ہوا غریب حسین نے اس کو آزاد کر دیا اور فرمایا ابول حارس اس جنگل سے دور نہ جانا تیری ضرورت پڑے گی بی بی فرماتی ہیں میں بلاتی ہوں آلیہ بی بی نے رو کے فرمایا پھر جلدی بلا بی بی فیضہ ایک تیلے پہ آئی اور اپنے سر سے چادر ہٹائی رو کے فرمایا جلدی آ ابول حارس علی کی بیٹی غریب ہو رہی ہے ابول حارس جلدی آ علی کی بیٹی اجڑ رہی ہے ابول حارس شیر جلدی آ حسین تلاشہ پامال ہو رہا ہے جنگل کا شیر دھارتا ہوا نمودار ہوا اس خیمے کے دروازے پہ آیا جہاں بہتر کی سوگوار کھڑی تھی اپنی پیشانی زمین پہ مار کے کہتا ہے بی بی پہلے عباس کا پرسہ دوں یا اکبر کی جوانی کا سغیر کا ماتم کروں یا کربلا کے شبیر کا تیری جوڑی کا پرسہ دوں یا جناب امیر قاسم کا تیرے مہمانوں کا ماتم کروں یا تیرے جوانوں کا بہت رو رہی ہے علی کی آلیہ بیٹی بہت رویا جنگل کا شیر بی بی نے رو کے فرمایا حسین کا لاشہ پامالی سے بچا عزدار و شیر آیا چٹی ال میدان میں شہدہ کے خون سے اپنا چہرہ رنگین کیا حسین کے قدموں کی طرف گیا اپنی پیشانی زمین پہ مار کے کہتا ہے مولا ایک سوال ہے حسین کا لاشہ تڑپ گیا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی شیر یہ مدینہ نہیں کربلا ہے سوچ کے سوال کرنا کہتا ہے مولا میں کچھ مانگنے نہیں آیا کچھ پوچھنے آیا ہوں فرمایا کیا پوچھنا ہے یہ کہتا ہے علی اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا اور علی اکبر کو برچی کے لیے پالا تھا حسین کے لاشے نے کروٹ بدلی لاشہ کا ہی گز بلند ہو گیا آواز آئی ابور حارس تانے نہ دے علی اکبر کی قربانی نہ دیتا تو میرے نانا کا دین نہ بچتا و میں نے نانا کے دین کو بچایا علی اکبر کی قربانی دی وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَّمُنْ قَلِبُنْ يَنْقَلِبُونَ بارِ الٰہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ مجلسِ عزا کو منظور و مقبول فرما بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما عراقینِ انجومن کو سلامت فرما حاضرین کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما تمام مرہوم مومنین کے درجات بلند فرما بلخصوص سید لطافس حسین رضوی اور قبلہ امیر العلماء علام امیر محمد حاشمی تونسوی فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما بارِ الٰہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تھا قابعہ تو قائم فرما بارِ الٰہ جو مومنین مرین ہیں ان کو شفاء کلی اور آج لینائد فرما مقروم شاہ گردیز راجو شاہ گردیز کو سلام تین آیت فرما جو بے روزگار ہیں آبر مندانہ روزگار نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما بارِ الٰہ جو مومنین پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی عدود فرما آلِ محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں آلِ محمد کا صحیح معنوں میں حبدار بنا ہمیں آلِ محمد کا شیعہ بنا ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا بارِ الٰہ محمد و اہلِ بید محمد کی ذت و عدود کا باستہ ہمارے مولا امام زمانہ کا جل ظہور فرما ربنا او تقبل منا اِنَّقَنْ قَسْمِي وَلَلِيمِ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى فَاطِمَتَا وَعْبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَئِ فِيهَا وَبِعَدَدِ مَا أَحَاتَ بِهِ اللہم افعل بنا ما انتا اہلو وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُوا اَهْلُو اللہم اجل وَلِيقَ الْفَرَجُ وَالْآفِيَتَا وَالنَّاسْرُ اللَّهُمُ صَلِّ عَلَىٰ عَلَىٰ